مسلم لیگ نون کی لور میں نکالے جانی والی گو زرداری گو دہلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اللہ پنجامیہ شباہ شریف کا کہنا تھا کہ فرینڈلی اپوزیشن کا تانہ سنتے رہے لیکن جمہوری عمل چلنا دینا چاہتے تھے اس لئے دل پر پتھر رکھ کر یہ حکومت برداشت کرتے رہے ہمیں غیروں نے اور اپنوں نے بھی کہا کہ شریف یہ فرینڈلی اپوزیشن ہے تم در مٹی کے بنے ہوئے ہو اس کو کیوں برداشت کر رہے ہو اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کی چو ست سالہ تاریخ میں کسی جمہوری حکومت کو پوری مدد پرنے نہیں دی گئی اس لئے نواز شریف نے دل پر پتھر رکھ کر حوصلے کے ساتھ تانے بھی پرداشت کیے اور ان کو محقہ دیا ان کا کہنا تھا کہ مانگنے کے باوجود عکمرانوں کو غیر بھیگ دینے کو تیار نہیں اغیار کے آگے یہ چھکتا ہے اغیار سے بھیگ مانگتا ہے بھیگ بھی کوئی دینے کو تیار نہیں عزت بھی گئی اور دخشیش بھی نہ ملی شباہ شریف نے صدر عاصف علی زرداری کو مداری کہتے ہوئے کہا کہ وہ عوام کا تھاٹے مرتبہ یہ سمندر دیکھے سمندر ان کی آنکھوں میں آو یہاں پر اور ان کی آنکھوں میں دیکھو ان کے خصے کو دیکھو یہاں پر میری بہنوں اور ماں کو دیکھو آو حمد ہے زرداری مداری آو دیکھو یہاں پر صدر عاصف علی زرداری ایپٹ آباد اپریشن پر تعریفی خط لکھتے رہے شباہ شریف نے صدر کے اسطیفے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ خود اسطیفہ دے رہے ورنہ پارلیمنٹ ان کا اتصاب کرے گی اگر پارلیمنٹ نہیں کرتی تو عوام مصر کی طرح خود کھڑی ہو جائے گی تمہیں کہتا ہوں کہ اسطیفہ دے دو ورنہ پارلیمنٹ تمہارا اتصاب کرے گی اگر خدا نہ خواستہ پارلیمنٹ نے تمہارا اتصاب نہ کیا تو پھر شباہ شریف نے صدر عاصف علی زرداری سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ قوم کے لوٹیوی رقم واپس کی جائے ورنہ اسی چوک میں ٹولے سمیت الٹا لٹکا دے گے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس ٹولے کو بگا کر قائد اعظم و علامہ قبال کے پاکستان کی بنیاد رکھے گے پاکستان سے فرار ہونے والے ان فراریوں سے جھٹکارہ حاصل کرنا ہے تو نیا پاکستان بن کرے گا صحیح مانوں میں اقبال اور قائد شباہ شریف کارکونوں کے ساتھ خود بھی گو زرداری گو کنارے لگاتے رہے خوشبوں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے خوشبوں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے استرام زرد کو برباد ہونا چاہیے ان اندھیروں میں بھی مندل تک پہنچ سکتے ہیں ہم جنووں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے ریپورٹنگ اور کیمرہ منٹ ٹیم کے ساتھ آسین حمید نیوز 5 لاہور